موسیقی اسلام علیکم وحمد اللہ ورکاتو ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ کو خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سہت و تندوسی عطا فرمائے ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کولیسٹرول جب سے دکٹری علاج اروج پر ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک امراضِ کلب کے اسواب میں سب سے بڑا سبب کولیسٹرول کو گردانا جاتا ہے اب تک کولیسٹرول پر اتنا لکھا جا چکا ہے کہ یہ لفظ اب ہماری روز بارہ بول چال کا حصہ بن چکا ہے لیکن افسوس آج تک اس کی ماہیت حقیقت اور اس کے افعال اثرات بالعذا نہیں بیان کیے گئے اور پھر اس وجہ سے سب سے بڑی گلتی کولیسٹرول کو سفرا سمجھا گیا ہے حالانکہ یہ ترشی و تضابیت کا مادہ ہے اور یہ سوداوی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کولیسٹرول بزاتے خود چربی کا مادہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ وہ مونو اٹامک الکوہل ہے پاکستان میں تو خیر اتنا نہیں لیکن باقی یورپ اور امریکہ کے لوگ کولیسٹرول کی وجہ سے کس قدر خوفزدہ ہیں اس کا اندازہ ان ممالک میں جا کر لگایا جا سکتا ہے ان لوگوں پر امدہ غزہ میں ہر امدہ غزہ میں ان کو کولیسٹرول لازل آتا ہے جن کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ کولیسٹرول کی دہشت زدگی کی سبب اپنے اوپر خدا کی ہر نعمت کو حرام کیا ہوا ہے لیکن خدا طلعہ کی حرام کی ہوئی چیزیں مثلا شراب سوزر کا گوش شوڑنے کے لیے وہ کسی بھی طرح سے تیار نہیں وہ بغیر شکر چائے پی لیں گے لیکن شراب کی چسکی لگانے سے باز نہیں آتے ہیں حالانکہ چینی کے مقابلے میں شراب کا استعمال کہیں زیادہ نقصاندہ ہے تو ناظرین یاد رکھیں کولیسٹرول سوداوی رتوبات ہی ہے جسے سفرہ کے ذریعے آسانی سے تحلیل کر کے ختم کیا جا سکتا ہے سودا قلب و ازلات کی غزہ ہے جو خون کو گاڑا کرتا ہے اور جس سے شریعانے میں اندر وہ مادہ جو ہے وہ جم جاتا ہے کولیسٹرول ہمیشہ ازلاتی آسابی تحریک کی پیداوار ہے اب میں وہ آپ کو غزائیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے اور کولیسٹرول والے مریضوں کو ایسی غزہ سے بلکل پرہیز کرنا چاہیے وہ غزائیں کیا کیا ہیں اس میں لوبیا ہے گوبی ہے مالٹے ہیں کننو ہے آلو بخارہ ہے املی ہے کچھے عام ہیں پپیتہ ہے تمباکو ہے جامن ہے دہی ہے لسی ہے چرس ہے بھنگ ہے سرکہ ہے اچار ہے آلو ہے مٹر ہے پکوڑے ہیں ٹماٹر ہیں پان شراب انڈا بڑا گوشت اور سور کا گوشت ہوگیرہ تو یہ وہ غزائیں ہیں جن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے کولیسٹرول کی یہ پیداوار ہیں اور جن کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو ان میں سے جتنی بھی یہ چیزیں جن کے میں نے نام نہیں ہے وہ بلکل بند کر دینی چاہیے یہ ان کے لئے انتہائی نقصاندہ ہیں پھر ان کو ازلاتی غدی یا غدری ازلاتی جو ہمارا چارٹ ہے ان کے مطابق کولیسٹرول کو تحلیل کرتے ہیں تو وہ غدائیں کھانی چاہیے مثلا ہرن کا گوشت ہے کبوتر کا گوشت ہے پستہ ہے اخروٹ ہے کھجور ہے کشمش ہے منکہ ہے انجیر ہے مسور ڈال ہے چنے کی ڈال ہے سرسوں کا ساگ ہے میتھی کا ساگ ہے پیاز ہے بکری کا گوشت ہے مرغی دیسی کا گوشت ہے تیتر کا گوشت ہے چلغوزے ہیں ادرک ہے سرخ مرچ ہے اور لسن ہوئے رہا ہے تو ایسی چیزیں جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے اس میں شہد کا میں نے نام نہیں لیا شہد بھی اس میں آپ استعمال کریں تو یہ ناظرین میں نے آپ کو غزہ بتا دی کہ کون سی غزہ پرہیز کرنی ہے اور کون سی بتاتا ہوں کہ کون سی دوائی استعمال کرنی ہے کون سے نسخہ جات استعمال کرنے ہے تو وہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیئے گا لائک کریں ویڈیو کو اور اسی طرح اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے اس کو شیئر بھی کریں کوئی بات آپ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو ناظرین آئیے میں آپ کو نسخہ جات بتاتا ہوں کولیسٹول کے حوالے سے تو اس میں ایک زبردست نسخہ ہے تریار کے سودا کا یہ تریار کے سودا بہت زبردست چیز ہے جس میں ترشی اور تضابیت کو بلکل ختم کر رہتے ہیں کسی قسم کی بھی جسم کے اندر ترشی تضابیت بڑھ جاتی ہے کوئی بھی امراض ہیں تو ان کے لیے سب کے لیے یہ بہت زیادہ فائد ہے تو اس میں تین چیزیں ہیں بہت سمپل نسخہ ہے اس میں ایک اجوائن دیسی وہ سو گرام لگا لیں آپ سنا مکی سو گرام لگا لیں اور نمک اس میں آپ تیس گرام ملا لیں تو اس کے آپ نے پانسو ایم اس میں بھی اجوائن دیسی ہے رائی ہے تیس پات ہے تین جو ہے وہ ایک ایک تولہ کر دیں اور گندک عاملہ سار اس میں آپ تین تولہ شامل کریں تو اس کے بھی آپ پانسو ایم جی کیپسول بنا لیں صفوف بنا کے تو یہ بھی آپ صبح دوپیر شام ایک کیپسول دیں اللہ فضل کرم سے کولیس ٹول کا نام نشان مٹ جائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اجاز اللہ حافظ